لندن کا معاملہ منامہ کے علاقے عمر خان روڈ پر معاملی تلخ خلامی پر فائرنگ پانچ افراد زخمی تیبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل فائرنگ کرنے والا ملزم پپپو موقع سے فراد زخمیوں میں غلام مصطفیٰ، نیامت علی، بکار، علیہ صغر، علی اکبر شامل موسیقی وارڈنز کریں گے نگرانی، کیمرے کریں گے چالان، شہر کے نوے مقامات پر وارڈنز کار روائی نہیں کریں گے ای چالان ہوگا جن علاقوں میں ای چالاننگ ہوگی ان میں مال روڈ، موڈل ٹاؤن لنک روڈ، موسلم ٹاؤن مورڈ، پنڈی سٹاک شامل، وائی بلاک سیگنل، والٹن چاک، شامی چاک سمیت دیگر اہم علاقے بھی ای چالان کی رینج میں موسیقی لیگی رہنماوں کا الیکشن مہم کے دوران کارکنان سے خطاب خاجہ ساد رفیق کو شکست دے کر ہلکے سے آؤٹ کر دوں گا، تحریک انصاف عبام سے کیے تمام باتیں پورے کرے گی، تبدیلی کا آغاز ہو چکا، ملک طرف کی کی راہ پر گانزن ہوگا، رہنما پی ٹی آئی ہمائیوں اکتر پنجاب تبدیلی کی جانت بڑھ رہا ہے، کارکردگی خود بولے گی، تبدیلی کے جلد نتائج سامنے آئیں گے، ناکدین خاموش ہو جائیں گے، وزیرحالہ پنجاب کی صوبائی وزراء اور عراقین اسمبلی سے ملاقات کے دوران گفتگو سانہے مارڈل ٹاؤن کیس میں نواز شریف اور شہباز شریف کو طلب کرنے کی درخواستیں خارج، کیس کی سمات میں نو سیاستدانوں اور تین بیوروکریٹس کی طلبی کی درخواستیں بھی مسترد جسٹس قاسم خان کی سربراہی میں تین رکمی بینچ نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا جسٹس آلیا نیلم اور جسٹس صدار احمد نائیم نے اکثریتی فیصلہ جاری کیا بینچ کے سربراہ جسٹس محمد قاسم خان کا اختلافی نوٹ بھی فیصلے میں شامل سانہے مارڈل ٹاؤن کی درخواست پر سمات کرنے والا فل بینچ پانچ بار تحلیل ہوا آبانی تحریک میں مسلم لگنون کی قیادت اور دیگر رہنماؤں کی طلبی کی درخواست کی تھی درخواست میں نواز اور شہباز کے علاوہ خاجہ آسیخ، رانہ سناولہ، خاجہ ساد رفیق کے نام شامل تھے چہدری نصار، حمزہ شہباز، توقیر شاہ اور پرویز رشید کی طلبی کی بھی درخواست دی گئی تھی سابق آئی جی پنزہ مشتاق سکھیرہ کو کیس میں پیش ہونے کا حکم جاری عوامی تحریک کا ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان طاقتور آج بھی طاقتور اور انساء کمزور ہے جبکہ سانہیں مارل ٹاؤن کے ڈیزائن کرنے والے طلب نہیں ہوں گے تو انساء کیسے ہوگا ملازم طلب کیے گئے مالکان نہیں ڈاکٹر طاہر القادری کا عدالتی فیصلے پر رد عمل آج کے فیصلے کے بعد نواز شریف اور شہباز شریف کو ملزن تصور نہیں کیا جا سکتا اس تغاثہ کو بھرپور موقع فراہم کیا گیا ٹرائل کورٹ نے سانہیں مارل ٹاؤن میں شریف برادران کو بری کیا تھا آئی کورٹ نے فیصلے کی توصیق کر دی وکیل آزم نظیر تارڈ کی وفتگو لیبرٹی میں چوری کے بعد ملزمان کی جانب سے شہریوں کو کچلنے کا معاملہ گلبرد پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کو حراست میں لے لیا ملزمان پانچ شاپ سے سگرٹ چوری کر کے فرار ہو رہے تھے ملزمان کی گاڑی کی ٹکر سے خاتون سمیت چار افراد زخمی ہوئے شہر میں چوری ڈکیتی کی وارداتیں کم نہ ہو سکی ملزمان کی نشتر کارونی میں ڈاکو عملے کو یرغمال بنا کر دکان کا سفایہ کر گئے تھانہ ساندہ کے علاقے میں چور شہری کی مورسائیکل لے کر فرار وارداتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موسود چیف سیکرٹری کا گھوشت ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کا حکم گھر بیٹھے ملازمین کو تنخواہیں وصول نہیں کرنے دیں گے کرپشن کے خاتمے کے بغیر طرف کی کے مطلبہ حداف حاصل نہیں کیے جا سکتے چیف سیکرٹری پنجاب اکبر دررانی کی زیر صدارت ایڈمنیسٹریٹیو سیکرٹریز کمیٹی کا اجلاس کرپٹ افسران اور ملازمین کے کیسز انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو بھیجوانے کی ہدایت پنجاب اسمبلی کا اجلاس اگلے ماہ کی آٹھ تاریخ کو بلانے کی سمری وزیراعلا کوئر سال پنجاب کا ضمنی بجٹ اگلے ماہ کی دس تاریخ کو پیش کیا جائے گا اور صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت قابینہ برائے قانون سازی کا اجلاس اور صاف پانی بچائیں پنجاب یونیورسٹی جیو آر جلانی پارک اور باقی جنا کے پودوں کو صاف پانی کے پراہمی پر پابند دیا ہے لاہور ہائی کوٹ کا پارکس کو نہری پانی کی پراہمی کا حکم پانی کا تحفظ انتہائی اہم ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا جسٹس علی اکبہ پریشی